آج بھی کچھ لوگ کسی اور کے کندھوں پر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سیاستدان جیل سے نکلنے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑا ہے بلاول بھوٹو زرداری کا گڑی خدا بخش میں بینظیب بھوٹو کی برسی کے موقع پر جل سے سخیطاب کہا اٹھارا مان جن کے ساتھ اتحادی حکومت میں رہے انہیں معیشت دہشتگردی اور جمہوریہ سے دلچسپی نہیں تھی مہنگائی، بے روزگاری، غربرت اور دہشتگردی کے مقابلے کے لیے آپس کی لڑائیاں چھوڑنا پڑیں گی بلاول بھوٹو زرداری نے اپنے دس دکاتی منشور کا اعلان کر دیا کہاں حکومت بنائی تو تنخواہیں دبنی کریں گے تین سو یونٹ تک بجلی مفت اور تیس لاکھ گھر بنا کر دیں گے پی ٹی آئی رانوما شاہ محمود قریشی سے اڈیالا جیل کے باہر پولس کی بد سلوکی دھکے دیئے میڈیا سے بات کرنے سے روک دیا شاہ محمود پولس پر برہم سیاسی انتقام لینے کا الزام کہا زمانت پر اہائی کے سپریم کورٹ کے آرڈر کا مزاق بنایا گیا زمانت پر اہائی و نظربندی ختم ہونے کے باوجود شاہ محمود قریشی رہا نہ ہو سکے راولپنڈی پولس نے نو مائی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا اڈیالا جیل سے تھانہ آرے بازار منتقل شاہ محمود قریشی کو ریمان کے لیے ڈیوٹی میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا سی پی اور راولپنڈی کی سفارش پر ڈیپیٹی کمیشنر نے شاہ محمود قریشی کی نظربندی ختم کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا تھا ایلیکشن کمیشن نے میری گزارش اے ایز اچھیرمین پی ٹی آئی سنی ہے میں ان کے نوٹس میں لے کے آیا ہوں کہ آپ کی یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ایلیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو اگر سپریم کورٹ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل اس گراؤنڈ پر دی ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ایلیکشن کے لیے بھی ضروری ہے تو اب یہ ایلیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میک شور کرے اس پہ عمل درامہ دو اور وہ جیل سے باہر آ جائے ایلیکشن کمیشن نے ابظر فرمایا کہ آپ ہمیں درخواست دے اور اس کے سلسلے میں ہم ایکشن کریں گے شیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ شاہ محمود کی دوبارہ گرفتاری پر ایلیکشن کمیشن میں درخواست دیں گے ہائی کورٹ بھی جائیں گے صاف اور شفاف ایلیکشن کرانے کے لیے ضروری ہے کہ گرفتاریاں نہ کی جائیں پی ٹی آئی امیدواروں سے کاغذات چھینے کے پچاس سے زائد واقعات ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی کی بیتی مہربانوں نے کہا نہیں بتایا جا رہا والد کو اڈیالا جن سے کہاں لے کر گئے ٹی وی سے ان پر ایک اور مقدمے کا معلوم ہوا گرفتاری کے وقت شاہ محمود قریشی کی عمر اور ردبے کا لحاظ نہیں کیا گیا ایلیکشن لڑنا شاہ محمود قریشی کا حق ہے جو انہیں دیا جانا چاہیے دو رکنی بینچ بانی پی ٹی آئی کا توشہ خانہ کیس میں نا اہلی ختم کرنے کی درخواست نہیں سن سکتا قائم مقام چیف شرس سردار تاریخہ پی ٹی آئی وکیل کو توشہ خانہ کیس میں نا اہلی ختم کرنے کی درخواست کی سماعت میں جواب کہا دو رکنی بینچ آپ کو بوری ریلیف نہیں دے سکتا کیونکہ ہائی کورٹ میں ڈیویجن بینچ نے فیصلہ سنایا توشہ خانہ کیس کم از کم تین رکنی بینچ کو سننا چاہیے اس ہفتے توشہ خانہ نا اہلی کیس کی سماعت ممکن نہیں اگلے ہفتے قاضی صاحب بھی آ جائیں گے جسس اتھر منیلا نے کہا کہ نا اہلی سے متعلق فیصلہ معتل ہونے سے سزا معتل نہیں ہوتی ایسی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں وکیل شہباز خوصہ نے کہا کہ عدالتی نظیریں موجود ہیں این ایک سو بائس لاہور میں بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض نون لی کے رانمہ میاں نصیر کا اعتراض ہے کہ بانی پی ٹی آئی سزای آفتہ ہیں الیکشن نہیں لر سکتے بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معتل ہے ختم نہیں ہوئی بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا موقف ہے کہ اعتراض کرنے والے کا تعلق این ایک سو بائس سے نہیں اعتراض قابل سماد ہی نہیں ریٹرننگ آفیسر نے بانی پی ٹی آئی کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال کل تک ملتوی کر دی بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات ایک شہری کی جانب سے این ایک سو ستائیس پر بلاول کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض میں کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کاغذات نامزدگی میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے وابستگی ظاہر کی پاکستان پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز الگ الگ سیاسی جماتے ہیں بلاول بھٹو کا دو جماعتوں کا رکن ہونا الیکشن ایٹ کے خلاف فرضی ہے پی پی اسی سرگودھا سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر دو وکلا کی جانب سے اعتراض میں کہا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی میں مریم نواز کے اصل دسخت نہیں مریم نواز سزای آفتہ ہیں اور انہوں نے اپنے اساسے بھی کاغذات نامزدگی میں چھپائے ہیں ان کے کاغذات مسترد کیا جائیں سابق وفاقی وزیر فیصل سوال حیات مسلم لیگ نون میں شامل پارٹی صدر شہباز شریف سے ملاقات کے بعد باقاعدہ شمولیت کا اعلان شہباز شریف نے کہا کہ مختوم صاحب اور ان کی گروپ کی شمولیت سے جھنگ میں نون لیگ مضبوط ہوگی شہباز شریف کی فیصل سوال حیات کے حمراش شاہ جیمنہ کے مزار پر حاضری چادر چڑھائی اس سے کبھی نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ اجلاس خیطات میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نون لیگی کارکنان اور رہنماؤں نے انتہائی مشکل وقت میں بھی کسی اور طرف جانے کا نہیں سوچا پارٹی اپنے سرمائے کی جتنی تعریف کرے کم ہے نون لیگ سے ہمارے سلکے کے ایک اوپر ہماری بات نہیں ہوئی ہے نون لیگ سے ہماری کونسیپچولی جو ہے اورال براڈ گفتگو ہے ہماری ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں پی ایم بیلن سے بائی دوئے اور اس والی سیٹ پر الیکشن لین لڑنے نہیں لڑنے سے ہمارے تعلقات میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہماری اچھی پوزیشن ہے ایم کی ایم اینے 242 سے دستبردار نہیں ہوگی مسلم لیگ نون نے سیٹ پر مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں ایم کی ایم کے رانوہ مصطفیٰ کمال نے اینے 242 کراچی سے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی حمایت میں دستبرداری کا امکان مسترد کر دیا کہا ہم نے تین برسوں میں اینے 242 پر بڑا کام کیا ہے مسلم لیگ نون کے دوستوں کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ہم نے ایک دوسرے پر زورت زبردستی نہیں کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور فوات شہدری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم آئید نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی کے وکیل کے نا آنے کی وجہ سے سماعت کاروائی کے بغیر تین جنوری تک ملتوی فوات شہدری کے وکیل فیصل شہدری کا اوپن ٹرائل کا مطالبہ کہا فوات شہدری کے جہلم کے دو حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کر آئے ہیں فوات شہدری کے تجویز کنندہ اور تائٹ کنندہ کو دھمکایا جا رہا ہے شیر افظل مروت یا تیمور سلیم جھگڑا اینے 32 پر پی ٹی آئی سے الیکشن کون لڑے گا سینئر نائب صدر پی ٹی آئی تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا ہے کہ کس نے کہاں سے الیکشن لڑنا ہے فیصلہ پارٹی کو کرنا ہے بہتر ہوگا پشاور کے نشیز پر پشاور کا ہی رہنمائی الیکشن لڑے شیر افظل مروت کا کہنا ہے کہ انہیں بانی پی ٹی آئی نے پشاور سے الیکشن لڑنے کا حکم دیا ہے شیر افظل مروت حلقہ انہیں 32 پر الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات جمع کروا چکے ہیں موسیقی